شیئرمن سیپیک آسین سلیم باجوا اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں جو گوادر پورٹ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے پرائیم نیسٹر کی بہت بڑی ترجیح سیپیک ہے اور گوادر پورٹ ہے اور گوادر پورٹ کو نارتھ آف دا کنٹری اور ریجن کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس لیے اس وقت سڑکوں کے اوپر بھرپور کام ہو رہا ہے یہ ہشاب آوران خوزدار روڈ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پر کنسٹرکشن جاری ہے این ایچ اے کی ٹیم ادھر ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ ابھی جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے آگے بہت ایمپورٹن سیکشن بسیمہ خوزدار ہے جس پہ کام ہو رہا ہے سیونٹی پرسنٹ تقریباً کام ہو گیا ہے اگلے سال میں کسی بلکہ انڈ آف دس ایئر بسیمہ خوزدار والا پورشن پورا ہو جائے گا گوادر کا جو کنیکشن ہے وہ تھرو ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سی پیک سڑکیں یہ بہت بڑی ترجیح ہے لیکن جب ہم اس علاقے میں آتے ہیں آج ہم ادھر موجود ہیں یہ سڑک جو بن رہی ہے یہ بہتر سال کے گلے شکوے محرومیاں یہ ریجن اس کا سب سے بڑا شکار رہا ہے لوگوں کی شکایت کے مطابق کبھی فنڈز کی کمی کبھی ترجیح کی کمی اور کبھی سیکیورٹی کا ایشو سو یہ اس کا بہت بڑا کریڈٹ یہاں کے لوگوں کو جاتا ہے سیکیورٹی فورسز آرمی ایف سی کوسٹ کے اوپر نیوی لیویز جن سب لوگوں نے مل کے ادھر کے لوگوں کے ساتھ سیکیورٹی کو ایڈریس کیا یہاں سے جتنے بھی ٹیرریس تھے ان کو یہاں سے نکال کے بھگایا ابھی اس بورڈر کے اوپر بڑی لمبی فینس بھی لگ رہی ہے کوئی ساڑھے چھے سو کلومیٹر کے قریب تقریباً یہ فینس لگ چکی ہے بڑھ میں ابھی آپ کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے سوال یہ بھی آتے ہیں کہ جو یہاں پر لوگوں کے ایشیوز ہیں ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور سب سے بڑا ایشیو یہاں سڑکوں کا تھا کنیکٹیوٹی کا تھا پانی کا تھا اور بجلی کا تھا اور روزگار کا تھا سو میں آپ کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ پرائم نیسٹر نے ہدایت کی اور پلاننگ ٹیم نے بیٹھ کے بڑی محنت کے ساتھ ایک بہت بڑا ساؤت بلوچستان کا پیکج بنایا جو کہ چھے سو عرب سے زیادہ ہے یہ بہتر سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا منصوبہ ایک دفعہ انٹیگریٹڈ پلان کے تحت یہ لانچ کیا گیا اور اس میں فیڈل گورنمنٹ ہے مین شیر پروینشل گورنمنٹ ہے اس میں سی پیک کا بھی حصہ ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ بھی ہے سیکیورٹی فورسز سب لوگ مل کے گورنمنٹ آف بلوچستان یہ ایک پیکج ہے اور جو ہم سڑکیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی ابھی اسی پیکج کا حصہ ہے اس میں سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک پہلے رواج رہا ہے جس وجہ سے بھی کہ آنگوئنگ سکیمیں بہت لمبی رہتی ہیں بڑ اس دفعہ سب سے بڑی ترجیح یہی ہے کہ تمام آنگوئنگ سکیمز کو شامل کر کے ختم کیا جائے کوئی اسی کے قریب آنگوئنگ سکیمز ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ جو پورا پیکج ہے اس میں وان ہنڈرڈ نائنٹی نائن سکیمز ہیں تقریباً دو سو سکیمز ہیں اور ان سکیمز میں کیا ہے ابھی یہ جو مین روڈ یہاں سے جا رہی ہے یہ ایم ایٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی جب ہو جائے گی اس کے علاوہ بے شمار ایسی سڑکیں ہیں جو یہاں جال بج جائے گا اور جو یہاں کے لوگوں کا خواب ہے ہم ادھر لوگوں سے ملتے رہے ہیں بڑے سالوں سے مل رہے ہیں تمام آلڈر سے مل رہے ہیں عام لوگوں سے مل رہے ہیں سب کی خواہش میں جو جو سڑک یہاں رہی ہے میں کچھ نام صرف لوں گا بیکوز نام بہت زیادہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس علاقے سے فیملیر نہیں ہیں ان کے لیے وہ بہت زیادہ نام ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایم ایٹ ہے ہشاب اواران خوددار جا رہی ہے اواران سے ہی ایک کراچی کی طرف اواران جھل جاؤ بیلا سڑک ہے جو سٹارٹ ہو رہی ہے اواران سے ہی پنجگور کی طرف ایک سڑک سٹارٹ ہو رہی ہے اور پنجگور سے فردر مشخیل اور نکنڈی جو کہ این فوٹی جو کہ کوئٹا سے تفتان روڑ جاتی ہے اس کے ساتھ لنک کرے گی پچھلے دنوں پرائیم نیسٹر صاحب نے اس کا بھی گراؤنڈ بریکنگ کیا اس کے علاوہ بے شمار سڑکیں ہیں من سے تربت روڈ ہے جو سٹارٹ ہو رہی ہے سو بہت ساری اور بھی سڑکیں ہیں جو اس علاقے میں سٹارٹ ہو رہی ہیں سو یہ جو میں نے آپ کو اتنا بڑا پیکج بتایا اس کا 39% صرف کمیونکیشن انفرسٹرکچر پہ ہے اور اس میں کنیکٹیوٹی کی بات ہی کرتے رہیں اگر تو اس میں تربت ائرپورٹ کی ایکسپنشن کا بھی پلان ہے اور آپ کو پتہ ہے گوادر پورٹ آلرڈی میں بتا چکا ہوں دو سو تیس ملین ڈالر چینیز گرانٹ کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا ائرپورٹ بن رہا ہے جس میں ایتری ایٹی بھی لینڈ کر سکے گا اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ براؤڈ بینڈ کی کنیکٹیوٹی ہے جو ساؤتھ بلوچستان پیکج میں انکلوڈ کی گئی ہے بائی پلاننگ منسٹری اس پی ایس ڈی پی کے اندر بڑ اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا بجلی کا بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بجلی کے اوپر بڑے سوال ہوتے ہیں سو پرائیم نیسٹر صاحب نے اپروب کیا کہ جو مین الیکٹری سٹی ہے نیشنل گرڈ ہے اس کے ساتھ ساؤتھ بلوچستان کو لنک کیا جائے گا سو ایک گرڈ سٹیشن ہے جو خوددار سے آگے بسیمہ میں بن رہا ہے سو بسیمہ میں پنجگور بسیمہ میں سے واشوک بسیمہ سے نیچے آوران بسیمہ سے مند بسیمہ سے تربت بسیمہ سے گوادر یہ سب وہ ہیں جو گرڈ سٹیشن ہیں جو اس میں انکلوڈڈ ہیں اور ٹرانس میشن لائنز انکلوڈڈ ہیں سو یہ بجلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تقریباً ڈیڑھ سو میگا وارڈ بجلی ہے جو اس علاقے میں آئے گی اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے گوادر میں ایک پاور پروجیکٹ ہے تین سو میگا وارڈ کا اس پہ بھی ابھی کام شروع ہوا ہے سو اسی طرح پانی جو بہت بڑا مسئلہ ہے آپ گوادر کے پانی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں جو میرز لیے جا رہے ہیں اور لیے گئے ہیں ادھر ابھی اور بھی گنجائش ہے اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جس پہ کام ہو رہا ہے پہلے کچھ ڈیمز بنے ہیں ان سے وارٹر سپلائی سکیمز ابھی پائپ لائنز بچ رہی ہیں اس کے بعد ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں جو اس میں آئیں گے اور ابھی جب پرائم نیسٹر سب بھی آئیں گے وہ بھی اس کے بارے میں بتائیں گے بڑھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو ریموٹ ریجن ہے ساؤتھ بلوچستان کے یہ جو نو زلے ہیں ان کے اندر اتنے تقریباً تھرڈی ون ڈیمز ہیں جو پندرہ پہلے سے شروع ہوئے تھے ان کو کمپلیٹ کرنے کا اور سولہ نئے ڈیمز کو انکلوڈ کیا گیا کچھ بڑے بڑے اگر میں نام لوں تو ان میں خوزدار میں دو ڈیمز ہیں اس میں پنجگور میں ڈیم ہیں عبران کے اندر ڈیم ہیں اس کے بعد مند میں ڈیم ہیں پھر دشت میں ڈیم ہیں گشکور ڈیم سو اس کے علاوہ خاران میں آلڑی گروک ڈیم بن رہا ہے اور لسبیلا میں آلڑی وندر ڈیم کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے سو اس پورے علاقے میں ڈرنکنگ وارٹر اور ایگری کلچر کے لیے ڈیمز کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہولسوم انٹیگریٹڈ پلان ہے جو پلاننگ منسٹری نے پی ایس ڈی پی میں پرائم نسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر انہوں نے بنایا ہے اور اس کو لانچ کر رہے ہیں اس کی ایک بڑی خاص چیز یہ بھی ہوگی کہ ایمپلیمنٹیشن کے اوپر بہت زیادہ زور ہے ابھی جب میں اس علاقے میں ہوں اسی علاقے میں اس وقت ڈیپٹی چیرمن پلاننگ کمیشن بھی ہیں اور اسی طرح پلاننگ سیکٹری بھی ادھر ہیں پرائم نسٹر خود اس کو دیکھنے آ رہے ہیں پلاننگ منسٹر خود اس کو دیکھنے آ رہے ہیں وہ پہلے بھی ایک چکر لگا کے جا چکے ہیں سو پروجیکٹ میریجمنٹ یونٹس بنی ہوئی ہیں پلاننگ ریگولرلی مانیٹر ہو رہی ہے میں انشاءاللہ ایک ترقی کا انقلاب اس علاقے میں دیکھ رہا ہوں اور یہ نہ صرف سی پیک روڈ کمپلیٹ کرے گا اور نہ صرف ویسٹن روڈ کمپلیٹ کرے گا جو کہ ریموٹس ریجنز آف پاکستان کو ٹچ کر رہے اور ان میں خوشحالی آئے گی ایز پر دی وی این آف دی پرائم نسٹر تمام ریموٹ ریجنز آف دی کنٹری ان کو امپروو کر کے پاکستان کے ترقی آفتہ علاقوں کے برابر لے کر آنا ہے اور اسی پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر ساؤت بلوچستان جب یہ سارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس سڑک سے سی پیک سے بھی فائدہ اٹھائیں گے گوادر پورٹ سے بھی اٹھائیں گے کراچی کو ایکسیبیلٹی بہت بڑھ جائے گی بہت قریب ہو جائے گا کئی بھی جانا قریب ہو جائے گا اور اسی طرح ایجوکیشن اور ہیلٹ کے اوپر ایک بہت بڑا پلان ہے ایگری کلچر موڈرن فارمنگ کے اوپر بڑا پلان ہے اس میں سی پیک کا بھی ایک بڑا امپورٹن پورشن رکھا گیا ہے سو میں آپ سب کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پلان انویل ہو کے انفولڈ ہو گیا ہے گراؤنڈ پہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے بہت سارے پروجیکٹس آنے والے دنوں میں آگے چلیں گے تینکیو بری مچ چیئرمنٹ سی پیک آسم سلیم باجوہ کی گفتگو آپ سن رہے تھے بلوچستان کے پسپاندہ علاقے کو ملکے دیگر حصوں کے برابر لائیں گے وزیراسم وزیر منصوبہ بندی خود منصوبہ کا دورہ کریں گے جنوبی بلوچستان کے نوازلہ میں اکتیس ڈائم کا منصوبہ ہے بلوچستان میں مختلف ڈائمز کی منصوبہ پہ بھی کامچاری ہے گواتر میں تین سو میگا وارڈ کے منصوبے پہ بھی کامچاری ہے یہ کہنا تھا چیئرمنٹ سی پیک آسم سلیم باجوہ کی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر